بسم اللہ الرحمن الرحیم واتو عزو منتشاو واتو ظلو منتشاو فارمر ورڈ کے دیکھنے والو السلام علیکم پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو اس وقت پیارے پاکستان میں موجود ذمہ دار بھائیوں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہے پیارے بھائیو اس وقت موجود سمیت پورے پاکستان کے ذمہ دار بھائی جنہوں نے گناہ کاشت کیا ہوا ہے بہت پریشانی کے صورتحال سے دوچار ہیں گنے کے ریٹ کو لے کر حکومت وقت اور ملز مالکان کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ رکھتے ہوئے اب اس گنے کا کیا فیوچر ہوگا اس بات کو سوچتے ہوئے بہت پریشان کن صورتحال ہے اور دوسری طرف اگر گندم کی بجائی کی طرف دیکھا جائے تو جن لوگوں نے گندم کاشت کرنی ہے گنے کو ختم کر کے گندم کاشت کرنی ہے وہ لوگ بھی بہت پریشان ہے کیونکہ موسم اب کافی بدل چکا ہے اور بجائی کا وقت ہاتھوں سے بلکل ریٹ کی طرح کھسکتا جا رہا ہے اور ملز مالکان اور حکومت وقت اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے تو پیارے بھائیو آپ سب لوگوں کی طرح جن لوگوں نے گنہ لگایا ہوا ہے میں نے بھی اس سال آٹھ اکڑ گنہ لگایا ہوا ہے جس میں پانچ اکڑ مونڈی فصل ہے اور تین اکڑ نیا لگایا ہوا ہے لیکن جو صورتحال چل رہی ہے دل کر رہا ہے کہ سارے کماد کو ختم کر دیا جائے ریٹ کے برے میں اگر بات کی جائے تو اس وقت پورا پاکستان میں ایک مل چل رہی ہے جس نے دس نومبر سے سٹارٹ کیا ہے رمضان شگر مل اور اس کا موجودہ ریٹ دو سو پچیس روپے دے رہے ہیں لیکن انہوں نے نوٹس بھی لگایا ہوا ہے کہ اگر حکومت وقت کی طرف سے جو بھی ریٹ چلے گا وہ بعد میں کسان کے اکاؤنٹ میں وہ لوگ دے دیں گے یا جیسے بھی کر کے کیش کر کے وہ ان لوگوں کو دے دیں گے اسی طرح ایک اور نیجی میلز کے اندر ایک بندے سے رابطہ ہوا ہے مل کا نام نہیں لوں گا تو اس نے بتایا ہے کہ تین سو پچیس روپے کا جو ریٹ ہے وہ نکلنے والا ہے یہ ایک نیجی میل کے اندر کام کرنے والے ملازم نے بتایا ہے اور اسی طرح ایک اور بھائی سے بھی بات ہوئی ہے جس کے کوئی رشتہ دار ایک اور دوسری مل میں کام کر رہے ہیں اور ان سے بھی یہی پتا چلا ہے کہ تین سو کے نزدیک نزدیک ریٹ نکلے گا تین سو سے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور تین سو سے نیچے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت جو پریشانی ہے وہ گندم کی کاشت ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے فصل کو ختم کر کے گندم کی کاشت کرنی ہوتی ہے اور گندم کا وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے تو پیارے بھائیوں پریشان مت ہوں اللہ پاک کرم فرمائے گا آپ سب پر ہم سب پر انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا اور باقی اگر آپ لوگوں کو ریٹ کے بارے میں کوئی کنفرم نیوز مزید کوئی نیوز ہے تو وہ بھی اپ ڈیٹ کریں اور ملک کے چلنے کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹس ہیں تو وہ بھی بتائیں بہت شکریہ جزاک اللہ